ہاں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خطاتی کی مشک کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں مشک خطاتی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے جیسے کہ ارشاد بھی ہے کہ جو مشک ہے وہ خطاتی کی خوراک ہے اس کا قوام ہے اور مشک کے ساتھ ساتھ جسان جو ہے اس کا ہاتھ اختہ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی پرانے زمانے میں یہ بھی رہا ہے کہ لوگ سارا سارا دن مشک کیا کرتے تھے اور تقریباً صرف سارے دن میں سے ایک دو گھانٹے اصل کام کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں ایک روانی تھی اور کلم میں پختگی تھی اور ایک جیسے دائرے ایک جیسی میمے ایک جیسے واونت وغیرہ لکھا کرتے تھے پھر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر انسان سارا دن کام کرتا رہے اور بشک نہیں کرے تو اس کے ہاتھ کی پختگی غیب ہونا شروع ہو جاتی ہے لفظوں میں چدراہٹ پڑ جاتی ہے اور لفظوں میں جو ایک جو شکروش ہوتا ہے یا اس کی جو شوق ہی ہوتی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے اب ہمارے ہم دستور صرف یہ رہ گیا ہے کہ صرف لوگ کام کرتے ہیں مشک نہیں کرتے حالانکہ اس سے پہلے خطاتوں کا عمومن طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جب اپنی نشست پر بیٹھتے تھے تو پہلے کلم کا قد دیکھتے تھے لفظوں کو دیکھتے تھے ایک دائرہ بناتے تھے ایک واور لکھتے تھے لفظوں کو لکھ کے پھر اس کے مطابق خطاتی کیا کرتے تھے جیسے بابا راغم اس فہانے کا بھی قول ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دن میں صرف ایک پہر خطاتی کرے باقی سارا دن مشک میں گزرے گا اور پھر خطاتی کی جو مشک ہے اس میں چند چیزوں کو دیکھتے تھے ایک تو صحیح میں روانی ہو دوسرے اس میں یہ ہے کہ روانی کے ساتھ ساتھ اس میں جو بات اصل آتی ہوئی ہے کہ کلم کو صرف ایک بارا آپ لکھیں اگر کلم کو بار بار ایک لفظ پر آپ پھیریں گے تو لفظ کی جو اوریجنلٹی ہے وہ ختم ہو جائیں گی جیسے احول محرر کے ایک قول ہے کہ جو خطات اپنی کلم ایک لفظ پر دوبارہ لگاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ریاض کرے ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے اور کئی آج کل ہمارے ہاں چونکہ یہ ہے کہ لوگ اصل دیکھنے والے بھی خطاتی سے ناواقف ہوتی ہیں اور خطاتی کرنے والوں کوئی بھی ان کی توجہ معاشیات پر زیادہ ہوتی ہے فن پر نہیں ہوتی لہٰذا لوگ اپنی کوتائیوں کو چھپانے کے لیے رنگوں کا سہارہ لے لیتے ہیں کوئی گوڑ کا سہارہ لے لیتا ہے کوئی آرنمنٹ کا ورنہ خطاتی بزارتے خود ایک ایسا فن ہے جس کو کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی قسم کی آرنمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے تو لفظ بزارتے خود ایک تصویر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں جیم کی ہسٹری آپ دیکھنا شروع کریں تو جیم کے آخر میں اونٹ کی تصویر میلے گی جب آپ پانچ ہزار سال کبلے مسیح سویر کی قوم تک ہوئیتے ہیں تو آج بھی جیم کی آپ شکل دیکھیں یا جی کی شکل دیکھیں تو جی کے آخر میں اونٹ کا وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے جیم کا کچھ تو اسی لیے ہمیں جو بنیادی طور پر ہماری جس بات کی شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مشک میں مہارت حاصل کرنی چاہیے اور مشک کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت جلدی جلدی قدم بڑھاتے چلے جائیں نہیں آستہ آستہ سپیڈ بڑھتی ہے یعنی آپ کو چاہیے کہ ایک لفظ کو پوری طرح ایک ہی قدم میں ایک ہی بار آپ لکھیں اس کے بعد آپ لفظ کی جو شکل ہے اس کو آستہ 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 آپ کی رفت جیسے ایک گروہ کار ہے موسیقی میں آپ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ لوگ وہ گلہ کو ادھر ادھر خود بھوڑنے پر بنا کرتے ہیں اس لیے کہ راگ ایک وقت میں خود بخود گلے کو موٹتا چلا جاتا ہے ہمارے ہاں جو صلصرہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس ایسی گولائیوں اوٹ پٹانگ سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں پھر ترنگ پہنگنے شروع کر دیتے ہیں پھر ان میں کیلے گرافی کرتے ہیں تو میں سمجھتا نہیں ہوں کسے کیلے گرافی میں تو نہیں مانتا ہوں ہیسی چیزوں کو پھر یہ ہے کہ کریشن کے نام دیکھیں آپ ایک چیز ہے ایک انسان محنت کر کے جھوپڑی سے تاج محل تک آیا ہے اب آپ کریشن کے نام پر اس تاج محل سے دوبارہ جھوپڑی میں آپ لے کے چلے جائیں تو یہ کوئی میرے نزدیک یہ کوئی ترقی نہیں ہے کیلے گرافی کے بارے میں جیسے حضرت علی کرم اللہ علیہ و جل کریم کا ایک قول ہے کہ خطوہنصت الروحادیت کے خطاتی روحانیت کی جیومیٹری تو اس میں جیومیٹری کی جو اسلوب ہے باقیدہ طور پر وہ انسان دیکھتا ہے کلم میں کہاں باریک ہو رہا ہے کلم کے اس حصے کو جو اس طرف نوک ہے اس کو یہ نر نوک کہلاتی ہے اس کو مین نوک کہتے ہیں یعنی اس لیے اس کو نر کہتے ہیں کہ کلم کا یہ ایسا کہ اس نوک کے ذریعے بعض لفظ جو ہے وہ بنای جاتے ہیں جیسے این کا سرہ ہے یا ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اس نوک سے بنتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ اب دیکھیں نا کہ یہ این کا سرہ اس نوک سے بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ نوک سے بن رہا ہے دیکھیں نا آپ یہ ہے نوک پھر اس کے بعد اس کا یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ اس کو وہ جیسے آنک اس کی مضیات تو آنک ہی ہے جیسے دیکھیں نا یہاں سے آنے کے بعد یہاں سے گلائی آتی ہے اس دیکھ سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آنک کے بعد اس جگہ کو سیدھا کر دیتے ہیں وہ اس لیے غلط ہے کہ وہ آئی یعنی آنک کی اکاسی نہیں کرتے ہیں تو اس کا تیسر سٹیپ یہ آتا ہے جیسے یہ آنک بن رہی ہے تو اسی حساب تو دیکھنا ہے کہ کہاں سے یہ اس کا بغیدہ اکٹا چاہ رہا ہے تو یہ ہے یہاں سے پھر اس کا جو سرکل ہے آپ دیکھیں یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد بے شک یہ کلم آپ کا جام بھی ہو جائے اور صحیح ختم بھی ہو جائے تو لیکن اس کو یہاں پہ ختم کر دینا چاہے یہ بزارتے خود ایک بڑی خوبصورت پکچر بن گئی اب ضروری نہیں کہ اس کو بھر دیا جائے اور اس کو اسے طریقے سے پھر اسی طریقے سے ہم نستاریق کے این کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی جس طرح یہ نوکہ ہی ہے اسی طریقے سے یہ نوکہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ایک ہی بار کلم لگایا جا رہا یہ ایسا باریک ہے یہاں سے آپ میں اس کو یہ دامن این کا اسے سے کوئی دائرہ نہیں بلکہ دامن کہا جاتا ہے دائرہ کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز دائے سے بائے کو سرکل کر کے گلائی کرے وہ دائرہ کہلاتی ہے اور جو چیز بائے سے دائے کو اسے دامن کہتے ہیں جین اور این کا جو ہے یہ دامن کہلاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایکسرسائز آپ کرتے کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ مشک کر دے کے لئے طریقہ کر رہے ہیں لوگ اکثر سارا کھول دیتے اور الگ 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 لفظ ڈالتے چلے جاتے طریقہ مشک یہ کہ مثال کے طور پر آپ سلس کر رہے ہیں تو آپ یہ اس کے بھی ایک پورشن مقرر کریں یہ مثال کے طور پر یہ این آ رہی ہے تو اسی کے ساتھ باقی حروف کو بھی آنا چاہیے یہ فاصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لفظ توازن کے ساتھ ایک دوسرے جیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ سر دیکھنے میں لفظ کی حجم دیکھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی اور دوسرے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ آپ کے آنا شروع جائیں اور اور ایک ہی ورک میں جہاں آپ بہت سارے اور آق سے کام لیتے ہیں تو ایک ہی ورک میں آپ کا خوک آب ہونا شروع جائے تو یہ ہے مشق کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ مشق طریقہ کار میں کوئی پینسل کا استعمال نہ کریں کسی قسم کے رنگ کا استعمال نہ کریں اب دیکھیں نا اسی طریقہ سے ایک دال ہے اب یہ دال ہم نے کنا اب ہم اس کو یہاں لگتے ہیں یہ کلم کے ساتھ ہی آپ نشان لگا لی ہے کلم کوئی حد نہیں یہ بزارت خود ایک بڑی خوبصورت تصویر بن جاتی ہے یہ ماشکا چکے کھا